اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے بوڈی کے اندر جمعی ڈیٹاکس یعنی گندگی کو کیسے نکال سکتے ہیں جیسے ہی آپ بوڈی میں سے ڈیٹاکس نکالیں گے اور بوڈی کو اندر سے ساپ کریں گے تو آپ کا بجن اپنے آپ کم ہونے لگے گا اس کی انصاف ہو جائے گی اور پہلے سے بہت زیادہ انرجی پھیل ہوگی ڈیٹاکس یہ ایک ایسی پرکریہ ہے جس کے جریعے ہیلتھ سیجوری ہر چھوٹی سے لے کر بڑی سمسیا کو دور کیا جا سکتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جو لوگ سمیہ سمیہ پر اپنی بوڈی ڈیٹاکس کرتے ہیں وہ لمبی عمر تک نیروگی اور صحت مند بنے رہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ جتنا بھی واہر کا جنگ پھوٹ سراب چینی اور میدے سے بنی ہوئی چیزیں دھومر پان اور یہاں تک کی گھر میں بنی زیادہ تیل والی چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو اس طرح کی کھائی گئی چیزوں کا برا اثر ہمارے سریر میں مہینوں تک پر قرار رہتا ہے مٹاپا توچھا پر داگ دبے بالوں کا پکنا و سفید ہونا آنکھوں کی کمجوری دن بھر تھکان و آلس آنا دماغ کی کمجوری سریر کے الگ الگ انگوں پر انفیکسن دل کیڈنی لیور سے جڑی کئی طرح کی بیماریاں سریر میں بسہلے پدارتوں کی مہترہ بڑھنے سے ہی ہوتی ہے ملاوٹ کے سامنے میں سدھ بھوجن کا ملنا اسمبہ سا ہو گیا ہے اور پھل سبجیوں کے کیٹ ناسک اور پٹی سائیڈ کے ساتھ ساتھ پیداوار کو تیجی سے بڑھانے کے لیے ترہ ترہ کی کیمیکل یوک تینیکسن کا بھی خوب استعمال کیا جاتا ہے اتنی ساری اسودیاں جب ہمارے سریر میں اکٹھا ہوتی ہیں تو اس کا سب سے برا اثر ہمارے کیٹنی لیور پر ہی پڑتا ہے اور ساتھ ہی لاکھ کوشش کرنے کے بابجود بھی سریر کا بڑھا ہوا مٹاپا کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا سریر کو بسہلے پدارتوں سے یکت کروا کر باڈی کو نیوٹریسن دینا اور آرام پہنچانا ہی ڈیٹوکسی فیکیشن کرلاتا ہے سرال بھانسہ میں اسے سریر کا اندرونی سدھی کرن بھی کہا جاتا ہے پیساپ اور مل کے جریے جو بھی ویشٹ ہمارے سریر سے باہر نکل جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی بسہلے پدارت ہمارے سریر میں ہی رہ جاتے ہیں ڈیٹوکس فٹ پیچ سے ہمارے سریر کے جمعیں سب ہی بسہلے پدارت سریر سے باہر نکل جاتے ہیں جسے سے کٹنی توچھا پھیپڑے اور آنٹیں ساپ سچھ بنی رہتی ہیں جس دن سے آپ ڈیٹوکس فٹ پیچ کو اپنے ریگولر رائپ میں ایڈ کرتے ہیں اسی دن سے باڈی میں اس کا اثر دکھنا سرو ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے کئی ہیلتھ بینیفیٹ ہمیں ملنے لگتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جو ہمارے سریر کو آسانی سے ڈیٹوکسی فیکیشن کیسے کرتا ہے اور پھر جانیں گے اس کے عدبت فائدے کے بارے میں سریر کو ڈیٹوکسی فائی کرنے کا بہت سارے طریقے آپ نے سنے ہوں گے تو میں ایک ایسے پروڈٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ آسانی سے اپنے سریر کا ڈیٹوکسی فیکیشن کر سکتے ہیں ڈیٹوکس فٹ پیچ ہمارے سریر کو کیسے ڈیٹوکسی فیکیشن کرتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں اسے کیسے یوز کرتے ہیں چائنہ کے پورانے چکتلسک بگیان کے انصار ہمارے سریر میں تین سو ساٹھ سے ادھیک ایکیپینسر ہول ہوتے ہیں جن میں سے ساٹھ سے ادھیک ہمارے پاؤں کے تلوے کے نیچے پائے جاتا ہے تو اس حساب سے پاؤں کے تلوے کی دیکھ بھال صحیح سے نہیں کرتے ہیں تو ہمارے سریر کے ٹاکسینز کا ڈیپوچیت کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جسے سے ہمارے سریر میں بیماری کی ماترہ بڑھ جاتی ہے چائنہ کے چکتلسک گیان کے اس پھارمولے کو یوج کر کے جاپانی بگیانکوں نے کئی ورسوں کے بعد ہمارے سریر کے ٹاکسینز کو نکالنے کا ایک نئے طریقے کا بھکاس کیا ہے جس میں خاص طور پر ہائیوی میٹل ٹاکسینز اور بہت سارے بیماریوں کے پر جی بھی ہمارے سریر سے ہٹانے کے لیے ڈیٹاکس فوٹ پیچ کا استعمال کیا جاتا ہے ڈیٹاکس فوٹ پیچ ہمارے سریر میں نیچرل بیلنس کو منٹین کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ فوٹ پیچ کے کئی سارے پھائیدے ہوتے ہیں جیسے ہمارے سریر میں ایومین سسٹم اتھوہ روک پرتوطک چھانتا کو بڑھاتا ہے جس سے ہمارے سریر میں چھوٹے موٹے بیماریوں ہونے کی سمبھامنا نہیں ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تو یہ ہمارے سریر کو ٹاکسینز کو باہر نکالنے میں بہت مدد کرتا ہے ہمارا سریر بہتر سواشت اور دیرگائیو بنانے میں مدد کرتا ہے خون کی سفائی کرتا ہے یورک ایسیٹ کی ماترہ کم کرتا ہے گٹھیا سگر کلسٹرون آدھی سمسسے سے نجات دلاتا ہے کٹنی کی سفائی کرتا ہے بہتر نیند اور مانسک اکا گرتا کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہیڈک کو بھی دور کرتا ہے ہمارے سریر کے ڈاجیسٹنگ سسٹم کو مجبوت کرتا ہے ویٹ کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے فائدے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں دوستو یہ ہے ہنڈیٹ پرسنٹ نیچورل دبا ہے اس کا کوئی سارڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے چلیے دوستو ڈیٹوکس فٹ پیچ کا یوج کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں فٹ پیچ ہمیشہ پیر کے تلوے کے نیچے ہی یوج کرنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایکیفرنسر پیر کے نیچے ہی پایا جاتا ہے یوج کرنے کا سب سے اچھا سمجھ ہوتا ہے سونے سے پہلے پیر کو گرم پانی سے دھولیں اور اس کے بعد پیر کے تلوے کے نیچے لگا کے اس کے اوپر ایک پٹی یا سوکس پہن کر سونا ہے جب اچھی نیند آتی ہے تو یہ ہے پورے سریر کے ٹاکسینز کو افجرب کرتا ہے اور جب آپ مارننگ میں اٹھیں گے تو فٹ پیچ آپ کو بلیک کلر کا ملے گا لگاتے وقت جو وائٹ کلر کا تھا وہ مارننگ میں بلیک کلر کا دکھائی دے گا جیسے آپ پتا کر سکتے ہیں کی آپ کے سریر کا جو ٹاکسینز ہے یا افجرب کر چکا ہے اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں کی آج کا یہ ویڈیو آپ کے جیون میں کارگر سیدھ ہو لائک کریے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو ایوینٹ کریے اگر آپ کی کوئی رائے یا کوئی سوال ہو سیئر کیجئے ان لوگوں سے جنہیں اس کی ضرورت ہے اور انت میں ہمارے چینل کو سبسکائی کرنے نہ بھولیں دھنیواد